دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم آم جو ہوتا ہے کلمی آم کی کلم کیسے لگاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جیسے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے گاہ میں آم کا بھوٹا ہے تو آم کے بھوٹے کے نیچے جاؤ گے تو آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ ایک سال پرانا بھوٹا ہو کم سے کم اس کو یا تھوڑا دو تین مہینے پرانا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس بھوٹے کو اکھاڑ کر لیا ہے جیسے میں لے کر رہا ہوں اس کے بعد جیسے یا میں nya بھوٹا لیا��یا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس بھوٹے کو جڑھ کے سمیتو لانا ہے کیوں کہ آپ لگا ہوئے اس کو ہم اس کو بنائیں گے کلمی آم تو کلمی آم کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں سے جیسے ہم یہاں سے اب کاٹ دیں گے تو دوستو ہم نے اس آم کو یہاں سے کاٹ دیا اور میں اب لائے ہوں یہ دشاری آم ہے اس کی دشاری آم کی ٹینی لائے ہوں تو آپ نے دشاری آم کی ہری ہری ٹینی لائنی ہے اور پہلے تو کیا کرنا ہے یہ جو پتی ہیں اس کو کاٹ دو اوپر سے تو دوستو ایسے اپنے پتییں کاٹ دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے یہ دیکھو ان دونوں کو ملانا ہے یہ لگ جائے گا نہیں لگے گا تو یہ دیکھو اب یہ اس کا جو سائجہ وہ نیچے مل رہا ہے تو میں اس کو اب یہاں سے کاٹوں ہوں نیچے سے سائج کے حساب سے اب جیسے میں نے اس کو یہاں سے کاٹ دیا تو یہ دیکھو میں نے کاٹ دیا تو دوستو میں نے اس کو کاٹ دیا ہے اب کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کلم کی طرح کاٹنا ہے اگر دوستو آپ میرے چینل پر پہلی وارہے ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جروع سبسکرائب کریں تو دوستو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ اگر آپ یہ کلمی عام مارکٹ سے خریدتے ہیں تو یہ عام آپ کا بوٹ آپ کو ڈیٹھ سو روپے کا ملتا ہے اور اگر آپ اس کو گھر میں ہی اگر پیڑ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے اس کو کاٹ کر کسی کے عام کی کلم لے آتے ہیں تو آپ اس کو علا dh the Daloo تو آپ کا ڈیٹھ سو روپے کلم بچ جاتے ہیں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو یہاں سے یہاں سے اس کو ایسے کریں گے ترچہ ماریں گے جیسے ہم نے اس کو یہاں سے مارا اب اس کو ہم جرہا دھیان سے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کلم بنا رہے ہیں کلم کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ ہاتھ لگاؤ گے تو وہ پھر تیار نہیں ہوتی اور تھوڑا بری کرنی ہے تو دوستو ایسے ہم نے یہ کلم تیار کر لی ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اس کو اور بری کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھو آپ نے ایسے کر دینا ہے بلکل اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو اب ہم نے یہ عام کا بوٹہ لائے تھے اب ہم نے اس کو یہاں سے سینٹر سے ایسے سینٹر سے ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اور کہیں سے اور سے نہیں کٹنا ہے تو دوستو ہم نے سینٹر سے کٹ لیا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے یہ جو کلم ہے آپ نے اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے یہ دیکھو اب اس کو میں نے اس کے اندر پورا بٹھا دیا ہے اور بلکل سیٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے ایک سیلو ٹیپ چاہیے کیونکہ اس کو آپ نے کلم لگانے کے بعد اس کو بارش میں نہیں رکھنے ڈھککا رکھنے جب تک یہ تیار نہیں ہو جاتی ہے اس کو ہوا نہیں لگنی چاہیے باہر سے پانی نہیں گھوچنا چاہیے تو آپ نے اس کو سیلو ٹیپ سے ایسے سیلو پیٹ دینا ہے اس کو ہوا لگ جائے گی تو یہ کلم آپ کی تیار نہیں ہوگی تو دوستو آج آپ سیکھ رہے ہیں کہ ہم کلمی آم کیسے بناتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کریں آپ نے نورمل آم اکھاڑ کر لیانا ہے پوٹ کر لانا ہے اور اس کو ایسے کلم لگاتے ہیں جیسے میں نے لگای تو دوستو یہ ہماری کلمی آم تیار ہو گیا اور جب آپ دو تین مہینے ابھی ایک مہینے کے بعد یہ پتییں چھوڑ دے گا پتییں چھوڑ دے گا تو سمجھو کہ آپ کی جو کلم ہے وہ کام جاب ہوگی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کسی ڈبی یا ڈھکن میں کسی چھوٹے سی ڈبی میں اس کو رکھ سکتے ہیں مٹی ڈال کر جیسے یہ اب آپ پانی اس کے اوپر نہیں فینکنے ہیں تو دوستو ابھی ہماری کلم ہوگی ہے تیار تو میں نے ابھی چار پانچ کلمیں تیار کی ہیں دیکھو آپ کے سامنے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو دوستو ایک بار میں پھر سے بتا جاتا ہوں آپ کو کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اب ہم نے پھر سے اب یہ دیکھو ہم ایک آم اور لے لیتے ہیں یہ آم لے آئے ہوں اب آپ نے اس آم کو یہاں سے کٹ لے لیں دوستو یہ آم جو ہے کم سے کم میرے خاصے ایک سال کام ہے بڑا آم ہے تو کیونکہ جتنا بڑا تھوڑا بوٹا اچھا ہوا تو وہ جلدی گروہ کرتا ہے اب ہم نے اس کی برابر کر لیا دونوں کی موٹھائی سیہ میں تو میں یہ لے لیتا ہوں یہ دونوں کی موٹھائی سیہ میں اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو سینٹر میں لگا دیتے ہیں ہاتھ بچانا ہے کیونکہ بلیڈ ہوتا ہے بلیڈ نکل جاتا ہے تو یہ ہم نے کلم کس کا چیرہ لگا دیا ہے اس کے ساتھ اب یہ ہماری کلم ہے یہ دشیری آم کی کلم ہے اب اس کی پتیں ہم کار دیتے ہیں تو پتیں ہم نے بلکل کار دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کلم کو چھیلنا ہے اب ہم اس کو ایسے چھیل دیتے ہیں اس چیز کا دھیان رکھنے جس کو آپ چھیل رہے ہو اس کے پر اپنے ہاتھ نہیں لگانے یہ تو کلم تیار نہیں ہوگی اور بہت دھیان سے بارکی سے تو دوستو ہم نے ایک کلم بنا لیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو چیرہ دیا اس کے پر بٹھا دینا ہے تو دوستو اس کو میں نے پورا بٹھا دیا ہے یہ چیز دھیان رکھنے کی آپ نے ہرے ہرے ایک جیسے یہ ہر ہے ایسے لانا ہے یہ نہیں بلکل آپ کی جو ٹینی ہارڈ تھی تو وہ بوٹا تیار نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نیچے سے اس کے اندر ہوا نہیں جانا چاہیے اور نہ تو یہ بھیگنا چاہیے نہیں تو آپ کی کلم تیار نہیں ہوگی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ہے یہ ہمارے کلم تھیار ہوگی ہے تو ابھی ہم نے پانچھے آموں کو کلم کر لیا ہے یہ دیکھو تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو جروع سبسکرائب کریں تو دوستو یہ چیز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے ہمارے گھر میں ہی آم ہوتے ہیں اور ہمارے آموں کے نیچے دیکھتے ہیں آپ کے ایسے ایسے بوٹے تیار ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کو ہی کلم کرنا ہوتا ہے یہی کلمی آم ہوتا ہے جب اب یہ بوٹے آپ کا تیار ہو جائے گا تو یہ اس کی قیمت ڈیڑھ سو دو سو روپے کی ہوتی ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کا ایک رپیہ لگا پانچ مٹ کے اندر آپ نے یہ بوٹا تیار کر لیا ہے ابھی آپ کو منت کرنے پڑتے ہیں کہ اس کو آپ نے جب تیار ہویا ہے تو اس کو کہیں لگا دے نئے کھیت میں جس سے پانی ریگولر دیتے رہے ہیں جسے آپ کے آم جلدی لگ جائیں تو دوستو ایسے ہم کلمی آم تیار کرتے ہیں تو دوستو جائے ہند جائے بارت